پاکستان کی ٹیمز ہے جو ٹیم آناؤنس ہوئی ہے اس میں تین پاکستان کی پلیئرز کو جو ہے وہ کیپ دی گئی ٹی 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 انٹرنیشن کیپ دی گئی ابرار کو دیا عثمان نیازی کو دیا اور عثمان خان کو جو ہے عیرفان نیازی کو اور عثمان خان کو جو ہے وہ کیپ دی گئی ایک محصہ تین کیپ دی گئی ہیں یہ کس طرح دیکھتے ہیں ڈیسیجن یہ تو پہلے سے کہہ دیا گیا ہے اگر آپ ہیڈ کوچ کو دیکھ لیں یا بابر آزم کو دیکھ لیں وہاب ریاض کی بات آپ سن لیں کہ یہ جو سیریز ہے اس کے اندر اب ہم نے ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں اب بابر آزم کو جو کیپٹن سے ملی ہے یہ پہلے والی بات چاہت نہیں ہے ان کی اب وہ جو تھا نا ایک وہ جو بابر آزم وہ جو کیا کرتے تھے کام کے بھئی سارے اپنے دوست کھلا رہے ہیں ایک بیچ میں ینگسٹر کو کھلا لیا پھر اس پانچ میں سے ایک میٹس کو کھلا دی ہے اپنی مرضی ہو رہی ہے وہ جو رمیز راجہ کہتے تھے all in all بابر آزم ہیں ان کو بابر آزم سے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا تو اب ان کو کیپٹنسی تو ملی ہے لیکن اب اس کے اندر کچھ الگ ہیں وہ چیزیں آپ یہ دیکھیں کہ وہاب ریاض کو الکے لیے الگ سے designation create کیا گیا ان کو سینئر مینجر بنا دیا گیا ہے تاکہ وہ کیا کہتے ہیں نا سپائے کا کام کریں یا آپ یہ دیکھ لیں کہ جو مونیٹر بن جائے تو اس وقت سے وہ ٹیم کے ساتھ بھی موجود رہیں گے سب کچھ ہوگا تو اب تو یقیناً ایکسپیریمنٹس ہوں گے یہاں پہ تو بڑی اچھی بات ہے ایکسپیریمنٹ ہوں ہم اس کے حق میں ہیں لیکن میرے خیال سے یہاں پہ جو عرفان نیازی کا یہاں پہ debut ہوا ہے وہی بات ہے کہ پی ایس ال کی بیسس پہ آپ کچھے پھلوں کو لے آتے ہیں اسی طرح آپ نے ہیدر علی کے ساتھ کیا تھا اسی طرح آپ نے یہاں پہ محمد حریس کے ساتھ کیا اب محمد حریس کہاں پہ ہیں وہاب ریاض نے خود پریس کونفرنس میں کہا تھا کوئی دور کی بات نہیں ہے کچھ منس پہلے جب نیوزیلینڈ کے ساتھ ہی ہماری وہ سیریز تھی ہم نیوزیلینڈ گئے تھے کہ جس کے اندر حسیب اللہ تھے صاحب زیادہ فراہان تھے کہ ہم ان کو فیوچر کے لیے تیار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ غلط تھے کیا کہ اب آپ نے اچانک سے صاحب زیادہ فراہان ہو گئے یا حسیب اللہ ہو گئے ان کو آپ نے ریزرب میں بھیج دیا اور اب آپ عرفان نیازی کو لے آئے ہیں یہ فیل ہو جائیں گے تو یہ پھر قصہ پارینا ہو جائیں گے تو جب تک آپ لانگ ٹم پلان نہیں بنائیں گے چاہے یہاں پہ وہاب ریاض آ جائیں موسی نقوی آ جائیں بابر آزم آ جائیں شاہنچہ فریدی آ جائیں ہم اسی طرح سے میس کا شکار رہیں گے اور آگے جا کے پرابلمز ہوں گی ٹیم کے لئے